ایک کرم پچھلے دو تین دنوں سے میں نے آپ کے بیچ میں رکھنے کا پریاس کیا کہ ہم اپنے من کو سویوستت کر کے اور پرمیشور کی اور جب بڑھتے ہیں تو اس کے پھل ہمیں جیون کے اندر کیا کیا ملتے ہیں اور جب اپنے من کو تھوڑا چنچل کر کے ہم سانسارک گتیویدھیوں میں لگتے ہیں تو ہمارے جیون کے اندر کیا کیا ہانیا ہوتی ہیں تو پچھلے دو تین دنوں میں کافی ہم نے سمجھنے کا پریاس کیا کرم کو تھوڑا سا بڑھاتے ہوئے نبیدن کروں شاسرے کے اندر ایک پنتی آتی ہے اور پانچ پرانیوں کے نام بتائے اور یہ کہا گیا کہ یہ پرتیک پرانی ایک ایک دوش کے کارنوں سے اپنے جیون کو گما دیتا ہے پوچھا وہ پرانی کون سے ہیں تو کہا کورنگ ماتنگ پتنگ بھنگا کورنگ کہتے ہیں ہاتی کو وہ لے ہاتی کی کیا بشیستہ ہوتی ہے ہاتی ایک اندری کا داس ہوتا ہے اور وہ کونسی اندری ہے اسپرش اندری ہے آپ کبھی بھی دیکھیں گے جو لوگ ہاتی کا سکار کرتے ہیں ہاتی کو پکڑتے ہیں تو ان کا پکڑنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے ایک بڑا سا گڑھا بنائیں گے اس میں کاغج کی ہتنی بنا دیتے ہیں اور اسپرش شک کے چکر میں ہاتی اس میں جا کر کے پھنس جاتا ہے تو ہاتی کے بارے میں یہ کہتے ہیں ایک اسپرش شک توچا کا شک جو ہوتا ہے اس کے کارنوں سے اس کا جیون سماپت ہو جاتا ہے ایک آپ نے مچھلی کو دیکھا ہوگا مچھلی کا جب سکار کیا جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے ایک کانٹے کے اندر کھانے کا کوئی پدارتھ لگا دیا جاتا ہے مچھلی کا جو سکار ہوتا ہے وہ رسنا اندری کے کارن سے ہوتا ہے ہاتی پکڑا گیا اسپرش اندری کے کارن سے مچھلی پکڑی جاتی ہے رسنا اندری کے کارن سے ایک پرانی اور آپ نے دیکھا ہوگا جس کو بھورا کہتے ہیں اور یہ بھورا جو ہوتا ہے اس کی کیا بشیستہ ہے یہ بھورا اتنا کترناک ہوتا ہے کہ یہ لکڑی کے اندر بھی چھید کرنے کی یگتہ رکھتا ہے لیکن کبھی آپ سوچ کے دیکھنا جیسے ہی یہ پھول کے اوپر بیٹھتا ہے تو اس کو گند وڑی پیاری ہوتی ہے اور ہمارے کبھی نے لکھا بھی بولے منوشے کا جیون کیسا ہے بولے بھورے کی طرح ہے بولے بھورے کی طرح کیسے ہے بولے ایک بھورا ایک دن سائنگ کال کے سمیں ایک کمل کے پھول کے اوپر بیٹھا اب آپ سوچ کے دیکھئے جو لکڑی کو کٹ سکتا ہو تو کمل کا پھول اس کے سامنے کیا ہے لیکن جیسے ہی اس میں بیٹھا تو آپ سب کو انبھو ہوگا کہ سوری است جیسے ہی ہوتا ہے تو کمل کا پھول کیا ہوتا ہے دیرے سے بند ہو جاتا ہے جیسے ہی وہ بند ہوا تو بھورا چاہتا تو اس کو کٹ کے نکل سکتا تھا لیکن وہ جو گند اندری اس کو پرحابت کر رہی تھی جو اس کی ناسکہ تھی سگند لینے میں اتنی مدمست ہو گئی تو وہ ایک چنتن کرتا ہے اور کیا چنتن کرتا ہے مانو بھونے کے چنتن کو سنسکت کے ایک قوی نے اپنی پنگتیوں کے اندر پیرو دیا بھورا چنتن کرتا ہے راتریر گمیشیتی بھوشیتی سپرہ بھاتم میں اس میں بیٹھا ہوا ہوں یہ پنکھڑیاں بند ہو گئی ہیں ان کو کٹنے کی کیا ضرورت ہے یہاں تو بڑا آنند آ رہا ہے ایک تو پھول کی کوملتا اوپر سے اس کی سگند تو چنتن کرتا ہے کہ راتریر گمیشیتی بھوشیتی سپرہ بھاتم یہ رات بیتیت ہوگی پھر سے تو سبیرہ ہوگا اور جیسے ہی سبیرہ ہوگا سور دیوتا کا آگمن ہوگا تو یہ جو پھول بند ہوا ہے یہ پھول اپنے آپ کھل جائے گا تو چنتن کرتا ہے راتریر گمیشیتی بھوشیتی سپرہ بھاتم بھاشوانو حسیشتی پنکا جسری اتھم بھی چنتیتی گوش گتے دوریپا دوریپ کہتے بھورے کو بھورا ایسا چنتن کر رہا ہے سوری آئے گا پرکاش پھیلائے گا راتری چلی جائے گی یہ پھول پھر سے کھل جائے گا اور میں یہاں سے نکلوں گا اور نکل کر کے اڑ جاؤں گا لیکن کبھی کہتا رات میں گھٹنا گھٹ گئی اور کیا گھٹنا گھٹ گئی بولے ایک مدمست ہتنی جو ہے اس سروور کے کنارے پانی پینے آئی جہاں پر وہ پھول کھلا ہوا تھا تو وہ لے پتا نہیں اس کے من میں کیا آیا ہتنی نے اپنے سور میں پورا کا پورا لپیٹا اور لپیٹ کر کے جڑ سہے تو اس کو اندر ڈال کر کے اور بس ایک ہی بار تو ایسے کرنا ہے بس بھورے کا جیون سماپت ہو گیا کاب بس ہمارے جیون میں بھی یہی ہوتا ہے ہم لوگ یہ سوچتے ہیں اچھا کام پھر کریں گے بعد میں کریں گے کل کر لیں گے پرسوں کر لیں گے کل ہمارے جیون میں ہوگا کی نہیں ہوگا اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے راتری کے سمعے میں کب وہ مرتی روپی گج آ جائے اور ہمارے جیون کو سماپت کر دے کاب بھورے کا کیول ایک دوش ہے وہ گند کو پریم کرتا ہے اور گند کے پریم کے کارن سے اس کا جیون سماپت ہو جاتا ہے آپ نے برسات کے دنوں میں ایک پرانی دیکھا ہوگا جس کو پتنگا کہتے ہیں پتنگے کی وشیستہ کیا ہوتی ہے جدھر بھی اگنی دیکھتا ہے پتنگا اس کی طرف کو بھگتا ہے لائٹ کا پرکاس دیکھے گا ادھر کو بھاگے گا جلتی ہوئی اگنی دیکھے گا کہ اس کی وشیستہ کیا ہے کہ وہ روپ کو پسند کرتا ہے اور روپ کو پسند کرنے کے کارن سے پتنگا کا جیون جو ہے سماپت ہو جاتا ہے اور ایک پانچوا پرانی بتایا جس کا نام ہیرن ہے ہیرن کو جب سکار کیا جاتا ہے تو مدر سنگیت اس کو سنایا جاتا ہے کان کا جو سک ہے اس کو بہت اچھا لگتا ہے بولے ایک پرانی اس پر شک کے کارن سے جیون سماپت کر لے رہا ہے ایک پرانی جو ہے وہ رسنا سک کے کارن سے جیون سماپت کیے لے رہا ہے ایک پرانی جو ہے وہ گند سک کے کارن سے جیون سماپت کر لے رہا ہے ایک پرانی جو ہے وہ کانوں کے سک شبد سک کے کارن سے جیون سماپت کر لے رہا ہے اور ایک پرانی ایسا ہے جو آنکھوں کے سکھ کے کارن سے اپنے جیون کو سماپت کر لے رہا ہے وہاں پر شاسترکار سمجھاتا ہے ایک ایک سکھ کے چکر میں پڑھ کے ان پرانیوں کا جیون سماپت ہو گیا اے منوش تیرے جیون کے اندر تو یہ پانچوں کی کامنا ہے تو یہ پانچوں کو چاہتا ہے تو ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے جب ایک ایک کے کارن سے ان کا جیون ختم اور جب پانچوں ہمارے پاس میں ہوں تو ہمارے جیون کی استدھی کیا بننے والی ہے جیون تو پھر ختم ہی ہونے والا ہے اس لئے شاسترکار نے کہہ دیا جائے دادو سکم منہا آپ سب سے پہلا کام یہ کیجئے ایسا نہیں ہے کہ آنکھوں کا سکھ لینا منہ ہے یا ناک کا سکھ لینا منہ ہے یا رسنا کا سکھ لینا منہ ہے یا کان کا سکھ لینا منہ ہے لیکن سکھ کیسے لینا ہے جیسے آپ نے مدومکھی کو دیکھا ہوگا نا شہد کے اوپر جب بیٹھتی ہے تو آرام سے رس لیتی رہتی ہے اچھا مدومکھی یہ سوچے کہ میں اس کے اندر گھسوں گی اور شہد کے اندر سے سکھ لے کے آؤں گی تو مدومکھی کے جیون کا کیا ہوگا اس کا جیون سماپت ہو جائے گا ایسے ہی جو ویکٹی ان پانچوں اندریوں کا سکھ جتنا آوشک ہے اتنا لیتا رہتا ہے تب تک تو کام ٹھیک چلتا رہتا ہے لیکن اس کے اندر پورا لپت ہو جائے گا تو پھر جیون خطرے میں پڑ جاتا ہے دھوجن کرنا منہ نہیں ہے لیکن اتنا کر لینا آج اس تھی پتا کیا ہو گئی ہے پہلے آدمی بھونک لگنے کے لیے گولی کھاتا ہے اور پھر اتنا کھاتا ہے اتنا کھاتا ہے کہ پچانے کے لیے اس کو گولی کھانی پڑتی ہے کئی پریواروں میں ہم لوگ جاتے ہیں تو جب جائیں تو وہ اتنی جد کرتے ہیں ساپ ایک روٹی اور لے لیجئے ایک چمجھ خیر اور لے لیجئے نہیں نہیں چل جائے گی ساپ پیٹ میرا ہے آپ کو کیسے پتا چل جائے گی جب مجھے پتا ہے نہیں چلے گی پھر پتا ہے لوگ کیا کہتے ہیں اچھا یہ چنتہ نہیں کرنا آپ تو آرام سے خوب کھاؤ ہمارے گھر میں حاج مولہ رکھی ہوئی ہے ہم آپ کو دے دیں گے بعد میں آپ کا پچ جائے گا آپ سوچ کر کے دیکھئے گا شریر کو اترکت کشت کیوں دینا آرے سماج کے ایک بدوان ہے سوامی بیوکانن سرسطی ان کا نام ہے روجڑ والے ان کا ایک نیم ہے جب کئی بھوجن کرنے کے لیے جاتے ہیں سایت تین سو ساڑھے تین سو گرام ان کا نیمیت ہے کہ ان کو ایک ٹیم میں لینا ہے جو بھی چیزیں آپ پہلے لا کر کے رکھ دو اس میں سے جو جو ان کو لینا ہے وہ چھٹ لیتے ہیں تو ان سے کوئی زیادہ جد کرتا ہے نا تو وہ اپنے گلے میں جو ہے نا ایک ٹانگ کر کے رکھتے ہیں کارڈ اس کارڈ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کم کھاؤ سخی رہو کرپیہ بھوجن کے سمیں میرے ساتھ کوئی جورجستی نہیں کرے گا تو جیسے ہی ان سے کوئی کرتا ہے تو ترنت کارڈ لے کے وہ دکھا دیتے ہیں اور جب بھی کوئی نہیں مانتا ہے تو ایک چیز وہ کہتے ہیں کہ پہلی بار پوچھنا سشٹا چار ہے پہلی بار پوچھنا چاہیے سشٹا چار ہے وہ کہتے دوسری بار پوچھنا بیولوکب بہوار ہے تیسری بار پوچھنا اتیا چار ہے اور چوتھی بار پوچھنا مہا پاپا چار ہے اس کے بعد پھر نہیں پوچھنا چاہیے پہلی بار پوچھ لو دوسری بار پوچھ لو سامنے والا اگر سویکار کرتا ہے تو تو ٹھیک ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں بھوجن کے ساتھ میں جب اتی کرتے ہیں تو پھر ڈاکٹر کیا کرتا کوٹا بند کر دیتا ہے اب آپ اس کو زیادہ نہیں کھا سکتے ہو ساہب سب کا کوٹا فکس ہے اتنے کو چاہے آپ لمبا چلا لو اور چاہے جلدی ختم کر لو اندریوں کے سکھوں کا تو کوٹا ہے اگر رسنا سکھ زیادہ لے لیا تو ایک دن بند ہو جائے گا اگر یہ کانوں کا سننے کا سکھ زیادہ لے لیا تو ایک دن کان کمجور ہو جائیں گے اگر ناسکہ کے گند کا سکھ زیادہ لے لیا یہ بھی ایک دن سماپت ہو جائے گا اگر آنکھوں کا دیکھنے کا سکھ زیادہ لے لیا تو یہ بھی گربڑ ہو جائے گا اور کوئی اگر اتی کر دے گا تو پھر کیا ہوگا رشید اینند ایک بات کہتے ہیں منشہ جس جس انگ سے جو جو کچھ اشٹا کرتا ہے بھگوان اس کو اگلے جنم میں وہ انگ نہیں دیتا ہے اگر کسی بھی انگ سے اتی ہم نے کری تو اگلے جنم میں وہ والا انگ ملنے والا نہیں ہے اس لیے کہ ان کو بجائیت کر کے جیت کر کے جتنا آوشک ہے اتنا ہی دھیان رکھنا پرتیاہار جس سمیں ہم کرتے ہیں وہاں پر تات پر یہی ہوتا ہے اندریوں کے آہار کو بس میں کر لینا اندریہ کہتی یہ والا کام کرنا ہے آپ کا من مجبوت ہو کے کہے گا اس کام کو نہیں کرنا ہے آپ کی آتما کا سنکیتی آئے گا کہ تم میرے لیے ہو میں تمہارے لیے نہیں ہوں بھوجن میرے لیے ہے میں بھوجن کے لیے نہیں ہوں شبد میرے لیے ہیں میں شبد کے لیے نہیں ہوں گند میرے لیے ہے میں گند کے لیے نہیں ہوں دونوں میں بڑا انتر ہے جس دن ہم بھوجن کے لیے بن جائیں گے اُس دن ہم پرکنتر ہو جائیں گے اور گلام بیکتی کو کبھی بھی سک نہیں ملتا ہے جس دن ہم آنکھوں کے داس بن جائیں گے اُس دن ہم گلام ہو جائیں گے اور گلام بیکتی کے جیون میں کبھی بھی آنند نہیں آتا ہے اس لیے ان اندریوں کو اپنے بس میں رکھیں اپنے من کو سویستت کر کے رکھیں اور کیسے سویستت رکھ کر کے رکھیں کہتے ایک راجہ نے اپنے راج میں گوشنا کی کہ دیکھو جی میرے یہاں ایک بکری ہے اس بکری کو جو کوئی ترپت کر دے گا اس کو میں موانگا انام دوں گا اور اگر میں نے بکری کو لاپ ترپت کر کے لائے اور میں نے بھوجن دیا اور بکری نے اگر کہیں کھا لیا تو میں مرتدر دے دوں گا اچھا آپ میں سے جنہوں نے بکری بکری کو دیکھا ہو تو اس کی ایک بشیستہ ہوتی ہے کہ آپ چاہے اس کو کتنا ہی کھلا لو لیکن بکری مو مارنے سے پیچھے نہیں رہتی ہے جہاں دیکھے گی ترند مار کے آگے نکل جائے گی اور ہمارے یہاں تو ایک پنگٹی بھی آتی تھی چریں بکری کی طرح سوکھیں لکڑی کی طرح جو بورے دن بڑھ چڑھتے رہتے ہیں نا وہ ان کا سواست اچھا نہیں ہو سکتا ہے تو انہوں نے کہا اس بکری کو کوئی ترپت کر دیں تو صاحب ہر کوئی کہے کتنا ہی کھلا لو بکری کو تو مو مارنے ہی مارنا ہے تو ایک وقتی کے من میں پتا نہیں کیا آیا اس نے کہا مہاراج میں ترپت کر دوں گا بولے ترپت کر کے ایک مہینے میں لیا اور اگر یہاں آنکھے کھا لیا نا تو میں تجھے ہاتھی کے پیر کے نیچے کچھ لوا دوں گا بولے مہاراج منجور ہے بولے اگر ترپت کر دیا تو کیا ملے گا بولے ایک لاکھ سون مدرائیں ملیں گی کہا مہاراج بہت ٹھیک ہے بکری کو لے گیا اب لے جانے کے بعد اس نے باندھیا باندھنے کے بعد سامنے ڈالا ہرہ چارہ بکری جیسے ہی کھانے کو جائے تو ایک ڈنڈا اس کے پاس میں تھا بھڑاک سے مو میں مارے لے کر کے بکری اچھل کر کے ادھر کونے جا کر کے اب اس نے پندرہ دن میں اس کا بیاس بنا دیا چارہ تو رکھتا تھا لیکن بکری کے مو میں ڈنڈا مارے اور بکری ادھر کون کے جائے تو اب جیسے ہی چارہ یا کھانے کی چیز آتی تھی تو اس کو ڈنڈا یاد آ جاتا تھا کہ ادھر گئی اور مجھے ڈنڈا پڑا جیسے ہی جاؤں گی ڈنڈا پڑا تو بکری نے کیا کام کیا چارہ جیسے ہی آئے تو اپنا مو گھما کے اس طرف کو کھڑی ہو جاتی تھی کیونکہ دنیا کی ایک بشیستہ ہے آدمی کو سکھ سے زیادہ دکھ سے بچنے کا جیون کے اندر کریا کلاپ ہوتا ہے آپ کسی بھی پرانی کو دیکھ لو اس کو جتنی سکھ کی کامنا نہیں ہوگی اس سے زیادہ اس کے من میں دکھ سے بچنے کے اپائے کھوستا ہے وہ آپ کبھی بھی انہوہ کر کے دیکھ لینا اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ایک طرف آپ کے جیون کو دکھ دور کرنے کا اپائے ہے اور ایک طرف آپ کے جیون میں سکھ دینے کا اپائے ہے دونوں میں سے کونسا پسند کریں گے کلپنا کر کے دیکھئے گا ہمارے سر میں درد ہو رہا آؤ بہت تین اور میں ایک کٹوری میں گولی رکھ کر کے لاؤں ایک کٹوری میں رسول اللہ رکھ کر کے لاؤں اور آپ سے کہوں گی دونوں میں سے ایک ہی لینا ہے چاہو تو رسول اللہ لے کے سخ لے لو اور چاہے گولی کھا کے دکھ دور کر لو تو ایمانداری سے سوچ کے دیکھئے کیا اٹھانا پسند کریں گے رسول اللہ اٹھانا پسند کریں گے آپ کہیں گے نہیں جی پہلے درد ہو رہا ہے نا اس درد کو سماپت کرنے کا کوئی اپائے بتائیے ایسے ہی بکری کو جب ڈنڈا پڑھنے لگا تو وہ چارے کا سکھ بھول گئی ڈنڈے کا دکھ اس کو یاد ہو گیا پندرہ دن میں سنسکار اس کا بن گیا کھانے جاؤں گی تو مار پڑے گی اب پندرہ دن کے بعد پھر کیا ہوا اس نے ڈنڈا بھی نہیں رکھا کیبل ایسے کرڑی نجر کر کے دیکھ لیتا تھا بکری ادھر کو مو موڑ لیتی تھی ایک مہینہ ہو گیا تو دیکھا بکری سوک کر کے کانٹا ہو گئی اس کو کھانے کوئی نہیں ملا راجہ نے کہا بھلے آدمی تو نے اس کو کھانے کو نہیں دیا یہ کتنی پتری دبلی ہو گئی بولے مہاراج میں نے اس کو اتنا ترپت کر دیا اتنا کھلایا پلایا اتنا کھلایا یہ تو بہت خاک بھی کر کے مست ہے بولے کیسی مست ہے یہ تو بھوکی بھوکی لگ رہی ہے کہا مہاراج کھلا کے دیکھ لو راجہ نے کہا لاو ہری ہری گھاس جیسے ہی گھاس رکھی اس نے اپنا ڈنڈاوس ایک بار ایسے کیا بکری کون کے ادھر بیٹھ گئی جا کر کے اس نے بلکل اس کی طرف کو نہیں دیکھا راجہ سے کہا ہو گیا ترپ بولے ہاں ہو گیا ترپ اب اس گھٹنا کو یہی بھول جائیے اس کو اپنے جیون میں گھٹائیے یہاں پر راجہ کون ہے پرمپتہ پرمیشور یہاں پر راجہ ہے اس نے بکرا کا بکری کونسی دی ہے یہ جو ہمارا من ہے نا یہ من روپی بکری اس نے دی ہے اور بھگوان نے کہا اس کو ترپت کر دینا اچھا اس کی بشیستہ کیا ہے جتنا آپ اس کو دو گے نا یہ اور کی مانگ کرتا ہے یہ کبھی گھٹتا نہیں ہے یہ کبھی ترپت نہیں ہوتا ہے اگر ترشنا میں آپ آگئے نا تو شہاسترگار نے کہہ دیا ترشنا نہ جیرنا بائی میں وہ جیرنا ترشنا کبھی سمبت نہیں ہوتی ہے یہ اور کی چاہنا آس تک تو کسی کی سمابت نہیں ہوئی ہے اور اسی لیے شہاسترگار کو کہنا پڑا نہ بیتے نہ ترپنیوں منشہ اس دن سمپدہ ایشوری سے آس تک کوئی بھی ترپت نہیں ہوا ہے اور نہ آگے ترپت ہونے والا ہے کیونکہ اس کے آگے اور لگا ہوا ہے آپ کبھی انفعو کر کے دیکھئے اگر بیقتی کے پاس میں ننیانوے روپے ہیں تو کامنا یہی ہوتی ہے بس یہ سو ہو جائیں اچھا سو کے بعد رکھتا نہیں ہے پھر وہ ایک سو ایک ہو جائے پھر ایک سو دو ہو جائے ایک گھر بنانے سے پہلے بس یہ سوستا ہے ایک چھت اوپر ہو جائے بس جیون ٹھیک ہے اور جیسے یہ گھر بنانا اس کے بعد میں ترن سوستا ہے ایک منجل میں گجارہ نہیں ہو رہا ہے باہر کہیں جا نہیں سکتے ہیں ایک قرائے دار تو رکھنا پڑے گا اگر دوسری منجل بن جائے تو زیادہ اچھا ہے اب دوسری منجل بن گیا اب سوستا بیٹے تو دو ہیں تو ایک گھر سے کیسے کام چلے گا دو گھر تو ہونا ہی چاہیے اب دو گھر بن گئیں پھر بیچار کرتا ہے آج کل بیٹوں کا بھروسہ نہیں ہے بیٹوں کا بھروسہ کر بھی لو بہویں دوسرے گھر سے آتی ہیں کئی نکال کر کے باہر کر دیا تو ہم بڑھے بڑھی کہاں جائیں گے ایک گھر اپنے لیے بنا لو اور پورے جیون بھر اور 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 کی جو کامنا ہے یہ کامنا کبھی سماپت نہیں ہوتی ہے ہاؤس آف نیسن کے لیے پہتیس لاکھ ڈالر کا ڈانیشن دینے والا کال نیگی اپنے جیون کے انتیم کھشنوں میں کہتا ہے اس سے پوچھا گیا بولے جی آپ کی سمپتی کتنی ہے تو وہ کہتا ہے میرے پاس دس خرب ڈالر کی سمپتی ہے کتنی ہے جی دس خرب ڈالر آپ کے کرنال میں ایک آد کوئی ہوگا جس کے پاس دس خرب ڈالر کی سمپتی ہو تو پترکاروں نے اس سے پوچھا بولے مہاراج اب تو سنتشت ہو گئے نا دس خرب ڈالر آپ کے پاس میں آ گئے تو پتا اس کا اتر کیا تھا بولے نبے خرب ڈالر اور ہوتے تو اور اچھا ہوتا ابھی تو میں کچھ بھی نہیں کما پایا ہمارے رشی کہتے ہیں اس کے پاس اگر نبے خرب ڈالر اور ہوتے تب بھی اس کو یہی کہنا تھا کہ اتنا اور ہوتا تو اور اچھا ہوتا یہ جو ترشنا ہوتی ہے یہ جو من کا بکرت پناہ ہے یہ منوشے کو کہاں لے جا کر کے پٹکے گا اس کا ہمیں کوئی پتا نہیں ہے ایسی جگہوں پر لے جا کر کے پٹکتا ہے ایک نام آپ نے بہتری حریقہ سنا ہوگا دنیا کے اندر وہ راجشکتی کی بھی پرتنجت کرتے تھے اور بدتہ کے اندر پڑا کاشٹا تھی سنسکت بیاخرن کا سب سے پہلا درشن لکھنے والا کوئی بیکتی ہے تو وہ بھرتری حری تھا بھرتری حری نے باک پدیم نام کی پستک لکھی بھرتری حری نے مہرشی پتنجلی کے مہاباشی کا سب سے پہلا بیاخرکار اگر کوئی ہوا تو بھرتری حری ہوا انہوں نے سو اشلوک نیتی کے جو لکھے ہیں نیتی شتکم کے نام پر پوری نیتی اس کے اندر اڑیل دی سو اشلوک شنگار ستک کے اوپر لکھے اور سنگار ستک کے ایسے اشلوک لکھے جہاں اسطری کے سوندھری کا ایسا ورنن کیا ہے کلم توڑ دی لیکن جب سو اشلوک بیراغ کے ستک کے لکھے تو اس پوری دنیا کو یہ دکھا دیا کہ دنیا کے اندر کچھ نہیں ہے سارا کا سارا بیکار ہے اتنا عدوت ویختی